اسلام علیکم ایبیون تیسی جوال پرم گیمزن ڈیڈٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپ ڈیٹ کریں گے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا چینل گیمنگ اور گیمنگ کے لیٹی پروڈکٹ پر ویڈیو مناتا ہے اگر آپ ایڈرسی دیں گیمنگ اور گیمنگ پروڈکٹ میں تو ہمارا چینل سبسکرائب لیں سب میرا نام شیخ فہد ہے اور ہماری شاپ شورم کا نیم جو ہے فرنیچر کارٹیج ہے یہ راولپنڈی مری روڈ وارث خان کے ایریے میں واقع ہے اور اور الحمدللہ ہمارا جو شورم ہے ادھر مری روڈ پہ سب سے پرانا شورم ہے تقریباً سنس نائنٹین سیمیٹی ون کا یہ اسٹیلویش شورم ہے ہمارا فور فادر سٹارٹ بزرس ہے ہمارا الحمدللہ آگے اس کو ہم رنڈ کر رہے ہیں یہاں پہ چلیں آپ چیئرز کے بارے میں بتا رہیں گیمنگ جو آپ کا بیسکلی پیج جس سسٹے میں آپ تشریف لائے ہیں اس چیز کے اوپر ہمارے پاس یہ گیمنگ کی ایک ساکر کمپنی کی چیئرز ہم لوگ برینڈ کو ڈیل کر رہے ہیں اس میں یہ کلرز آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بیسکلی ڈیفرنٹ ملٹی کلرز آتی ہیں زیادہ تک جو ڈیمانڈ آئن میں ملٹی کلر کی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے اس میں اب یہ والی جو چیئر پڑی ہوئی ہے اس والی چیئر کے اندر فوٹریس بھی آ رہا ہے پلس اس کے آرمز جو ہیں وہ ایڈجسٹیبل بھی ہیں تھری ڈی آرمز ہیں اس کے بیک ریکلائننگ فنکشن بھی ہے اس کرسی کا جس میں اگر آپ اپنی مطابق پوسٹر کے مطابق آپ چیئر کو سیٹ کر سکتی ہیں اس میں ٹو لیور مشین سسٹم لگا ہوا ہے ایک سسٹم اس کا یہ والا جو ہے یہ اس کو اپ ڈاؤن کرنے کے کام آتا ہے اور اس سائٹ میں جو اس کا لاکنگ فنکشن آ رہا ہے وہ اس کی بیک کو لاک کرنے کے لیے ہے اس کرسی میں جو مشین سسٹم نیچے انسٹال ہوا ہوا ہے جو کمپنی انسٹال کر کے دے رہی ہے اس میں راکنگ بہت مزے کی ہے کرسی میں بیسکلی اس کمپنی میں دو فنکشن سسٹم آ رہے ہیں ہمارے پاس جو نیچے انسٹال ہوتے ہیں چیئر میں ایک یہ ٹو لیور کا ہے اور ایک اس میں یہ ون لیور کے سسٹم میں بھی بڑی ہوئی ہے اس میں ون لیور میں بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس اس میں ٹو لیور میں بھی اویلیبل ہے برینڈ دونوں سسٹم میں برینڈ ہمارے پاس ایک ایک شاکر پہ ہی ہم ڈیل کر رہے ہیں ٹھیک ہو کہ سر باقی ان کی جو انر سارا فریمنگ ہے چیئر کا وہ ٹوٹلی میٹل فریمنگ میں چیئر کا آ جاتا ہے بہت مضبوط چیز ہے منٹینس کسٹمر کا کام ہے منٹینس ضرور رکھے گا اس سے چیز کی لائف تین گناہ بار جاتی ہے نہ کوئی ایشو آتا ہے نہ کوئی ڈیمیج ہونے کا ڈار ہوتا ہے اس میں پلس اس کی سیٹنگ کمفرٹ بہت مزے کی ہے اس میں یہ بیک رسٹ بھی دیا ہوا ہے ہیڈ رسٹ بھی دیا ہوا ہے اس کو اب اپنے مطابق جہاں پہ بھی آپ ایڈجس کرنا چاہیں وہاں پہ اوپر نیچے آپ کر سکتے ہیں اس کی بیلٹس ہیں بیک پہ آپ اس کو جہاں پہ بھی اس کو اوپن کر کے نیچے اوپر جس اگر بھی آپ ایڈجس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں باقی جو بھی کلر ریکوائیڈ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کے روم کے مطابق وہ آپ اس میں بائی کر سکتے ہیں اس کی بیک رسٹ کے بارے میں بتائیں کہ کتنی پیچھے ہو جاتے ہیں سر یہ بیسیکلی اس کی جو بیک رسٹ ہے اس کو ہم وان ایٹی ڈگری بھی کہتے ہیں اور اس کا ثری سکسٹی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی بیک جو ہے بلکل اس کی سٹریٹ ہو جاتی ہے ابھی اس ٹیپ نائٹی ڈگری پہ چہر آ رہی ہے اس کو آپ اپنے باڈی پوسٹ کے مطابق جتنا بھی پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں تک آپ اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کریں گے وہاں پہ جا کے آپ روک سکتے ہیں بیسیکلی یہ بلکل سٹریٹ چیئر بھی ہو جاتی ہے لیکن میرے خیال اتنی سٹریٹ کوئی بھی یوز کرتا نہیں ہے لیکن یہ ہو جاتی ہے فل فنکشن اس کا جو ہے اور یہ ٹوٹلی ٹوٹلی امپورٹڈ چیئر ہے کیونکہ مارکٹ ڈیفنیٹلی ہر قسم کی مارکٹ میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ ٹوٹل ٹوٹل کمپلیٹ ڈبا پیک چیئر آتی ہے امپورٹ ہوتی ہے ہمارے پاس اچھا ایک آپ کے پاس ہے فوٹ ریس والی اور ایک ہے بغیر سکتے ہیں تو اس کے فنکشن میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں دیکھیں جو کمپلیٹ امپورٹڈ چیئر ہیں اس میں جو سسٹم ڈبے میں سے نکلتا ہے وہ ہی سسٹم ہم اس کے ساتھ انسٹال کرتے ہیں کوئی ویل چین نہیں کرتے کوئی بیس چین نہیں کرتے کوئی مکانیزم چینج نہیں کرتے جس طرح چیئر آتی ہے اسی طرح اسی طرح اسیمبل کر دیتی ہیں اس میں یہ ہے کہ چیئر بلکل اپنے لیول پر رہتی ہے کوئی چینجنگ کرنے سے چیئر ان بیلنس ہونے کا ڈر نہیں ہوتا پرائیسز کی بات کریں تو یہ کلر میں کوئی پرائیسز میں ڈیفرنس آتا ہے یا سیم ہی پرائیسز دیکھیں جی کلر میں تو پرائیس میں بلکل بھی کسی چیز کا ڈیفرنس نہیں ہے ہاں اس میں دو جو سسٹمز آ رہے ہیں اس میں یہ ہمارے پاس جو ایکس راکر ویسے ہم جو کلائنٹ کو ریکمینٹ کرتے ہیں ہم ٹو لیور فنکشن پر کلائنٹ کو ریکمینٹ کرتے ہیں اس پر جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے نیچے جو ٹو لیور مشین سسٹم لگا ہوئے ہیں اس میں راکنگ بہت مزے کیا آپ انلاک کرتے ہیں جھولا لیتے ہیں چیئر پر بیٹھ کے تو بہت کم سنگر لیور مشین سنگر لیور مشین میں نیچے ون لیور اس کا بھی جھولا ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کے کمپیریٹیو لی اس کا جھولا سخت ہوتا ہے ٹائٹ ہوتا ہے جو کرسی کا پرائیس کا کلر سے کوئی فرق نہیں ہے کلر جو آپ کی پسند ہو وہ آپ اسی پرائیس میں آپ کو ملے گا کلر ریٹ سیم ہے اچھا پرائیس بتائیں سب سے پہلے کہ پرائیس کیا رکھیں گے اس کی سجو اس میں ہم لوگ ابھی آج کل کی ایٹمز ہیں موقع کے مطابق ریٹ اپ ڈاؤن لگے ر کہیں آرے ہیں وہ ون لیور کے ساتھ تھائٹی ٹو تھاؤنڈ ڈیمانٹ کارے ہیں جو ٹو لیور مشین سسٹم ہے اس کے ساتھ تھائٹی فار تھاؤنڈ ڈیمانٹ کارے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے فوٹریس والی جو ہے اس میں تھائٹی ٹائف تھاؤزنڈ فائی فندر ہم ڈیمانٹ کاری ہیں تھائٹی فائی فائف ہندڈ والی میں بھی نیچے مشین میکنزم جو لگا ہے وہ ٹو لیور کا ہی لگا ہوئے اچھا آپ کی اگر اون لائن ڈیلیوری کا کیا سین ہے آپ ڈیلیور کر دیں گے کسی اور شہر میں جی بالکل الحمدللہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے کلائنٹ کے ساتھ پوری میچر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ہماری اس کے ساتھ ہم کارگو بھی موف کروا دتے ہیں ویدن پنڈی اسلامباد یا قریبی ایریہ ہو تو وہاں پہ بھی ہم جتنا چیپ سے چیپ طریقہ ہو یہاں سے بجوانے کا کہ کیریج کم سے کم کلائنٹ کے اوپر پڑے وہ طریقہ ہم لوگ کر لاتے ہیں ہم نے اپنے ساتھ گاڑیوں والے بھی ہائر کیے ہوتے ہیں لیٹس پورز اب سنگل چیر ہے لوڈر گاڑی میں بیجے ہیں آج کل صرف گاڑی یہاں سے موف ہونے کا اسلامباد انٹر ہونے کا پچیس سو تین ہزار لے لاتی ہے لیکن اس کے طریقے سے ہم نے یہ رکھا وجہ ساں کریم گاڑی ٹھیک ہے یا بائکیاں والے قریب قریب کی ڈیلیوری ہو جتنا چیپ ڈیلیوری ہو سکتی ہے کلائنٹ کے کیریج کم سے کم پڑے وہ موف کرتے ہیں اور ادر سیٹس کے لیے کارگو والوں کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے الحمدللہ جتنے بھی کلائنٹس کو مال گیا ہے بلکل ایس چیز پہنچی ہوں کے گھر میں ایسا آپ نے ابھی ویب سائٹ کی بھی بات کی تو ویب سائٹ کب تک آپ اپنی لاؤنٹس کر دیں گے جی الحمدللہ ویب سائٹ ہم نے پہلے بھی ہماری ورکنگ میں تھی لیکن ابھی ڈیو ٹو سم اس کی اپگریڈ ریشن کی ویعے سے ہم نے اس کو ویب سائٹ کو آف کی ہو گیا انشاءاللہ کمنگ منت میں ہماری وہ بھی اپگریٹ ہو جائے گی سیکنڈلی باقی ٹک ٹاک کا پیج آہ اسٹا کا پیج فیس بک کا پیج الحمدللہ سب جگہ پہ ہم لوگ ورک کر رہے ہیں سر اس میں یہ ہے کہ چیز کو ہم سارا چیک کرواگ اس کی ویڈیو کلائنٹ کو سینٹ کرتے ہیں جب کلائنٹ بلکل سیڈسفائی ہوتا ہے پھر اس کو ہمارا بینک وی ہوتا ہے آن لائن ٹریمنٹ راسفر ہوتی ہے بیفور آرڈر جی ایڈوانس پیمٹ میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کی ویب سینٹ نہیں چل دی تو پھر وہ کیا طریقہ کہ آپ کو اپروچ کیا جائے سر بارہ الحمدللہ گوگل پہ بھی آپ سرچ کریں ہماری فرنیچر کارٹیج کے نام پہ گوگل پہ بھی اپگریٹ ہے ٹھیک ہے ہمارے پہ بہت کلائنٹ اسٹم گوگل سے ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور الحمدللہ جتنا گوگل سے کلائنٹ آ رہے ہیں گھر بیٹھ کے جن کی چیزیں پہنچ رہی ہیں ہمارے پہ بہت اچھے آ رہے ہیں جو چیز دکھاتے ہیں وہی کلائنٹ کو بیشتے ہیں کوئی رائٹ لیفٹ کی بات نہیں ہوتی جی ورڈس اپ پہ آپ آرڈر ایکسپٹ کر لیتے ہیں نا جی ورڈس اپ پہ بلکل ہم پوری ڈیل کرتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ ان کو ہر چیز کی ویڈیو کلپس ہر چیز سینٹ کرتے ہیں جب تک ان کی ڈیلیوری یہاں سے کارٹیپ میں لوڈ نہیں ہوتی جو ہی لوڈ ہوتی ہے تو ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں ان کا پھر جو آتا ہے کوئی شکایت نہیں ہمیں ملی آج تک آخر میں کوئی پیغام دینا چاہے گا سر پیغام تو یہی ہے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں مری روڈ پہ اور اپنی امپورٹ کا بھی کام اپنا ہے کوئی بھی کسٹمر ڈیزائن دیتا ہے ان کو بنا کے بھی دیتے ہیں کلر چینجنگ کرنی ہے میرے خیال سے انشاءاللہ سب سے بڑا آوٹلیٹ ہمارا بری روڈ پہ سیٹویٹڈ ہے سر یہی کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا اور کوئی ملب ہمارا اس کے علاوہ ٹریڈ نہیں ہے کہ ہم کلائنٹ کو میز گائیٹ کریں پرانہ سٹارٹنگ سے ہی ہمارا بزنس ہی اسی چیز کا ہے پورے جتنی ٹیم ہمارے پر ورک کر رہی ہے فولی ایکسپیننس ٹیم ہے ہماری اور خمد اللہ بلکل کسی قسم کی بھی کمپلین لیس چیز کو ہم ایشو کرتے ہیں کلائنٹ کو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس شاپ سے کچھ بائے کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور جانے سے پہلے آپ کو بتا جائیں چلوں کہ ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولئے گا تو ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ